السلام علیکم اپیسوڈ نمبر دو ہے عید کے بعد ریٹن بائی نشہ عمر اگلے دن جب وہ سب افطار کیلئی دستر خان پہ بیٹھے یاور پینہ بتائے گیا آج کل وہ سہری اور افطاری بھی ساتھ کر رہے تھے معام بیٹے ہنان کو ناغواری محسوس ہوئی تھی اس کے آنے سے لیکن دل میں شیطانی خوشی بھی اس قدرت نے خود ہی موکہ پرائم کر دیا ہانا اور ہنان ساتھ بیٹھتے جب کے زری زارہ سے فاصلے پہ ان کے ساتھ امہ اور پھر اببہ السلام علیکم کیسے ہیں سب ججکتے اس نے سب کو دیکھا والیکم سلام آؤ بیٹا سامیہ بیگم کھڑی ہو گئی تھی بیٹھیں آپ آنٹی جلدی سے ان کے قریب آتے انہیں بیٹھنے کا کہا بیٹھ گئی واپس آپ بھی بیٹھو ہمیں جوائن کرو آپ کے بار ہنان نے مسکراتی نظروں سے یاور کو دیکھا یاور بھی بیٹھ گیا تو سب نے دعا کی اور اختیار میں بس چند ہی منٹ رہ گئے تھے اس کے بعد اعلان ہونے پہ سب نے اختیار کیا کھانے کے دوران یاور بار بار زری کو دیکھ رہا تو جو آہستہ آہستہ سے کھا رہی تھی زری کچھ کھاؤ نہ دیکھو کتنی کمزور سی ہو گئی ہو ہنان جس کا دھیان کھانے کی طرف کم اور ان دونوں کی طرف زیادہ تھا بے نہ کسی کی پرواہ کیے وہ بڑے پیار سے اس نے زری سے کہا یاور جو کل ایک چک کی کڑی لے گیا تھا آج وہ شک تھوڑا اور مضبوط ہوا تھا بے دیلی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا بے ظاہر بے نیاز بیٹھے تھے ایک دوسرے سے لیکن اندرونی فیلنگ بھی ان کی چہروں پر نظر آ رہی تھی اور یہ صرف اس کی سوچ تھی ہنان تو ڈراما کر رہا تھا لیکن ذری کا تو ایسا کوئی فین ہی نہیں تھا ذرویش تو میں نہیں لگتا یاور تم میں انٹریسٹڈ ہے اس لیے بار بار چکر باتو دوری چھوڑتے اس نے سٹرابری اٹھا کے موں بے ڈالی آپا تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی امہ اور اببہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ساز نہ ہو اس لیے جو لگا ہوا تھا وہی آرام سے بیٹھے دیکھ رہے تھے ہاں تو آپ کو اس سے کیا کوئی بھی مجھ میں انٹریسٹڈ لے رہا ہو آرام سے بیٹھے اس نے ایک تشیر نظر ہنال پہ ڈالی جو کافی سرد بھی تھی اور اگر میں کہوں کہ میں بھی انٹریسٹڈ ہوں تم میں ہنال چند دھم ہو کہ خاموش کے بعد زبارہ بولا زری جو موبائل پہ لگی ہوئی تھی بیزار اس کا دل زور سے دھڑکا تھا اسے کبھی کسی نے ایسے موتے صاف لفظوں میں نہیں کہا تھا کیا مطلب ہے آپ کا ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے ریموٹ رکھتے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا زری کے چہرے پہ ایک دم سے سرخیاں بکری دی شرم کی سرخیاں تھی یا غصے کی یہ وقت ہی بتاتا زور سے پانک پڑکتے وہ باہر چلی گئی تھی ہنان نے آکھیں زور سے بھیج کی اور داند بھی کچکچائے تھے ایسے ذرویش کے دل میں محبت پیدا کرنی تھی اور محبت جو کسی کو بھی کسی وقت بھی کمزور بنا دیتی ہے اگلے دن ہنان مامو کے گھر میں تھا السلام علیکم اللہ ہنس میں داخل ہوا تو مامی اور روشنہ وہاں ہی بیٹھ گئی تھی وہ مامی کے پاس گیا تاکہ انہیں منا سکے والیکم السلام بہت جلدی نہیں خیال آگیا سلام کا جواب دیتے وہ تنز کرنا نہیں بھونی تھی ساری مامی جان سچ پر ٹائم ہی نہیں ملا ہانا آپی کی طبیت خراب ہو گئے پھر یونیورسٹی کا اتنا کام ہوتا ہے روشنہ کو دیکھتے اس نے تفصیل بیان کی تھی اچھا بہانہ ڈھونڈ کے لائے ہو انہیں ابھی ابھی یقین نہیں تھا سچ میں ماموی جان آپ یقین کریں میری بات کا روزہ رکھ ہوئے جھوٹ کیوں بولوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مات کیا لیکن ہم پھر آپ کے گھر آئیں گے ہنان لوشنہ نے ایمی کے بعد کو کارٹے جلدی سے کہا ٹھیک ہے لیکن عید کے بعد اس نے ہاں میں بھڑ لی وہ اب ان کی رمضان میں تو ہرگز نہیں بھولا سکتا تھا اب وہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا ٹھیک ہے دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا مامو کہاں ہے نظر نہیں آ رہے ادھر ادھر نگاہ دھڑاتے مامو کا پوچھا وہ ابھی کام سے نہیں لوٹے ان کی اپنی کپڑے کی دکان تھی اچھا خاصا منافع حاصل ہوتا تھا بچے اچھی تعلیم حاصل کر چکے تھے روشنہ ڈیزائنر تھی اور جبکہ بہزاد انجینئرنگ کر رہا تھا پتہ نہیں دیکھو کب تک آتے پہلے تو اس وقت تک آ جاتے تھے مامی نے کہا روشنہ اٹھ کے باہر چلی گئی تھی تھوڑی دیر بعد حنان بھی اٹھ کے اس کے پیچھے باہر آ گیا تھا کیسی ہو اس کے پاس بیٹھتے کہا وہ جو باہر لان میں بیٹھی تھی اسے دیکھ کے شرمائی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں حنان نے اس کی شکل دے کے بمشکل اپنی مسکراہت کو کنٹرول کیا تھا اور سنائے کیا ہو رہا آج کل وہ مکمل کی مکمل اس کی طرف رکھ کیے بیٹھی تھی جبکہ حنان اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا کچھ خاص نہیں بس دین دن پہلے ہی نیچے شکٹ ہوئی ہیں آپا اور انکر اوپر میرے ساتھ آ گئے ہیں مذہب سے بتاتے اس کے چہرے کے ریاکشنز کو دیکھا جو بدلہ تھا اوہ مطلب آپ کا زیادہ وقت بھی وہاں ہی گزرتا ہوا جو آفری نہیں ہوتا شکوا کرتے آنکھیں شکوا آئی نہیں تو ایسے کوئی بات نہیں ہے نیچے تو چھوڑینے رہتی ہیں ہوں پار جانے کیوں وہ اس کی لال بھوکائی شکل کو سوچ کے ہی مسکراہ تھا مطلب میں سمجھے نہیں رشنا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا کچھ نہیں تم نہیں سمجھو گی ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی ہے رکھ بیرتے اس نے وہ بات بدل دی تھی زریم میں تم سے محبت کرتا ہوں آنان کی آنکھیں نمجھو آنیا سے بھڑی نہیں تھی حالان پلیز آپ کو پتہ ہے میری شادی یاور سے ہو رہی ہے زری بھی شاید اندر سے ٹوٹ رہی تھی ایک دم سے منظر بدلہ تھا کسی کی شادی ہو رہی تھی وہ بہت خوش تھے جب آنہ آپ ہی اس کے پاس آئی تھی یہ کپڑے پہنو زری نے کپڑے ان سے لے لیے تھے پھر اس سے منظر بدلہ تھا وہ سٹیج پہ بیٹھی یاور کا انتظار کہہی تھی جب اسے سامنے سے ہنان آتا نظر آیا تھا اس کا دل ایک دم سے تھمہ تھا پھر اسے منظر بدلہ تھا نکاح ہوا نکاح کے لیے ہنان سے اس کی مرضی دریافت کر رہے تھے جب اس نے انکار کر دیا تھا وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی لیکن ہنان پہ تو جیسے کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ایک دم سے مری تھی گہرا سانس لیتے اس نے اپنے ہاتھ گرا دیئے تھے اس شخص کے سامنے وہ کتنا زلیل ہوئی بری محفل میں ٹھکڑایا تھا اس نے ہنان کوشش کرنا اب کسی سے محبت والا مزاق نہ کرنا ہر کوئی میری طرح کمزور ویبس نہیں ہوتا ایک موتی توٹ کے زریج کی آنکھوں سے نکلا تھا ہنان ہس رہا تھا کہ اسے جیسے وہ مزاق اڑا رہا ہو کچھ ہی لمحوں میں اس کے ابو گرے تھے وہ ان کی طرف سیکے دوڑے بھاگی تھی ایک دم سے اٹھ کے بیٹھی اماں اس کے پاس کھڑی پریشانی سے اسے ہلا رہی تھی اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہوا تھا وہ خواب دیکھ رہی تھی اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ کے استخبار کیا تھا بیٹا خواب دیکھا ہے کوئی اس کے چہرے کو جھانچ رہی تھی وہ سمجھ گئی تھی لیکن امی ابو ابو وہ کیسے اٹھ کے جھوتے پہلنے لگی زری زری بیٹا میری جان انہوں نے بھاگتی ذرویش کو پکڑا تھا ابو سو رہے ہیں تمہارے چیک رہی تھی تم ٹھیک ہو بیٹا وہ فکر مند تھی امی ابا کو دیکھیں وہ کہاں ہے مجھے دیکھنا چپ چپ انہوں نے زبردستی سے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا کہ وہ انچا انچا بول رہی تھی اسے دلاسہ دیتے پانی کا گلاس اس کے خوشکھونٹر سے لگایا امی میں شادی سے پہلے ہی نکاح کروں گی تاکہ ہنان اگر انکار کرے تو انہیں یاور انکار کرے گا پیچھے ہو کر ان کے بات کو سمجھانا چاہ رہی تھی یہ کیا بول رہی ہو ذرویش تم خواب دیکھ رہی تھی اب جاگ گئی ہو اس کے بکرے بالوں کو سمجھتے تھے اس کے ماتے پر پیار دیا تھا پھر چند لمحوں میں وہ ان کی آغوش میں پر سکون ہو گئی تھی سامیہ مسلسل اس پر دعائے پڑھ کے پھوک رہی تھی سائی رات جاگ کے گزاری تھی انہوں نے وہ خود بھی اس کی حالت دیکھ کے کافی پریشان ہو گئی تھی رنزان کا آخر عشرا شروع ہو گیا تھا اممہ تاک راتوں میں جاگ کے عبادت کرتی تھی ہو رہے تھے وہ کمرے میں آئی تو اس کا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا مومن اس کا موبائل سائلنٹ پر ہوتا تھا اننون نمبر دیکھ کے اس نے فون کارٹ دیا اور تکیا سیدھا کر کے رکھا کچھ دیر بعد دوبارہ سے موبائل وائبریٹ ہوا اب کی بار اس نے اٹھا لیا لیکن اگلے کے بھولنے تک وہ خاموش رہی سنے میں یاور بات کر رہا ہوں دوسری طرف سے خاموشی پا کے یاور خود ہی بولا یہ وقت ہے کال کرنے کا اسے غصہ آ گیا ابھی تو وہ سونے ہی لگی تھی اور اب یہ کال آ گئی سوڑی میں پہلے دی کرتا ہے شاید آپ نے دیکھا نہیں وہ مومن آیا تھا کیا کام ہے مجھے فون بند کرنا ہے بس ویسے ہی کیا تھا فون کہ آپ میرا نمبر سیف کرنے اور کہہ کے وہ رکا ذریع کی آواز میں بیزاری سی تھی اور میں کل آنگا والدین کے ساتھ کیوں مطلب میں سمجھی نہیں اتنے نا سمجھی سے کہا آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ آپ کا رد عمل مضبط ہی ہو امید کا لفظ لگانے کی بھی اس نے زہمت نہیں کی کہ امیدیں اکثر پوری نہیں ہوتی جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہوتا یہ بھی ہے کہ ہماری خواہشات بھی بعض اوقات پوری نہیں ہوتی وہ فون بند کر چکا تھا جبکہ ذرویش کی نیند اڑ چکی تھی اور اب اسے شدید رونا آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ پہلے ہنان میں صاف لفظوں میں اسے پروپوز کیا تھا اور اب یاور ہنان تو اپنی قزن میں انٹرسٹڈ ہے اسے اچانک سے خیال آیا اور یاور کے والدان پہلے آ چکے ہیں ہنان مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ اپنی قزن سے مطلب وہ مجھے رہا سے بھٹکا رہا ہے یعنی اس دن کا بدلہ لے گا وہ ایسا ریاکٹ کر رہا تھا کہ مجھے اسے شدید محبت ہو جائے اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہنان تمہیں کہا لگتا میں اتنی پاگل ہوں اگر اب تم سے محبت ہو بھی گئی تو میں مکر جاؤں گی جانے کیا کیا سوچتے سوچتے کہاں پہنچ گئی تھی ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی اگلے دن اپنی بات کے مطابق یاور اس کی فیملی اس کا ہاتھ مانگنے آئے تھے وہ تو جانتی تھی اس نے کباب اور پرکوڑوں کا مسالہ جلدی بنا لیا تھا اما کو بھی انٹی کا صبح پون آ گیا تھا کہ وہ آج آ رہے ہیں ہنان کو ابھی تک نہیں پتا تھا کس کے بارے میں البتہ ہانا آپی بیٹھ کے جو جو کام ہو سکتے تھے ان میں ہیلپ کروا دیتی تھی لیسن چیلنا یا سبزی وغیرہ کارٹ جیتی روزہ افتار ہونے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے وہ لوگ آئے تھے ہنان اوپر شاید سو رہا تھا ہم وہ لوگ اندر باتیں کرنے میں لگے تھے وہ کچن میں چیئر پہ ہی بیٹھ گئی شربت ہی تھی ہائٹ دونوں کی تقریباً ایک جیسے تھی الحمدللہ آپ سنائے وہ بھی اس کے تنس پہ ہلکا سا مسکرائی تھی میں ابھی شکر ہے اللہ کا ایکچلی آپ کو سوری کہنا تھا رات کے لیے اس کے جاتے سے دیکھا نو اٹس اوکی ہے لیکن وہ ٹائم صحیح نہیں تھا آپ کسی اور وقت بات کر لیتے تو میں تحمل سے بات کر لیتی شایستی کے سے جواب دیتے وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی وہ ایسی ہی لڑکی چاہتا تھا جو جیسا فیل کرتی ہے ویسا ہی ظاہر کرے اندر باہر سے ایک جیسی وہ لوگ کافی دیر ادھر اندر کی باتیں کرتے رہے میں افتار کیلئے دسترخان لگا دوں آپ بیٹھیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی ٹائم کم رہ گیا تھا اوکے میں بھی ہیلپ کرواتا ہوں اس نے مدد کی آفر کی نہیں میں کرنوں گی آپ بیٹھیں اس کے بعد اس نے سارا دسترخان لگایا تھا کچھ کچھ ہیلپ کی تھی یاور نے بھی افتار سے چند من پہلے ہی ہنان نیچے آیا تھا وہ واقعی سو رہا تھا جو اب اٹھ کے آیا تو وہاں کے ہلکی ہلکی سو جی ہوئی تھی اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے سب بیٹھ شکے تھے وہ بھی آگے ساتھ بیٹھ گیا یہ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں وہ بس سوچ کے رہ گیا اس نے ایک نظر سامنے سامنے بیٹھی تھی ہانا آپی کمرے میں ہی تھی آپی کو دیا ذرویش کو دیکھتے اس کے موہ سے نکلا تھا جی دے آئی ہوں ان کو افتار شکون سے جواب دیتے وہ سب کے کلاس اس نے شرپت ڈالنے لگی وہ اٹھ کے اندر جانا چاہتا تھا اس سلجیدہ مول سے اسے کنپٹ ہو رہی تھی وہ پھر ان کے درمیان خود کو مسفٹ سمجھ رہا تھا میری پلیٹ مجھے بنا دے میں اندر ہانا آپی کے ساتھ ہی کھا لوں گا ایک دفعہ پھر ذرویش کو دیکھا ہمارے ساتھ کیا نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں آپ سب لوگ ہیں وہاں آپا اکیلی ان کو کچھ ضرورت ہو تو میں ہلپ کر دوں گا سامیہ بیگم کی بات کٹھتے اس نے کہا ذرویش کر لے گی اس کے ساتھ افتار آنٹی نے ذری کو دیکھا تھا جاؤ بیٹا آپا اکیلی ہیں ان کے ساتھ جی پہلے یاور لوگ نہیں ہوتے تھے تو وہ بھی باہر ہی ان کے ساتھ ایک طرف چیئر رکھ کے بیٹھ جاتی تھی لیکن آج سب کے سامنے ایسے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس لئے انہوں نے اپنا کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا اوکی اما میں جاتی ہوں ذرویش نے جو پلیٹ ہنان کے لیے بنائی تھی وہیں لے کے خود اندر چلی گئی تھی اور ہنان تو خوش تھا کہ چلو وہ یاور کے سامنے سے تو اٹھ گئی ہے البتہ یاور ضرور بدمزہ ہوا تھا یہ لوگ کیوں آئے تھے آج پھر وہ لاؤنچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی آج بھی کوئی بدمزگی نہ ہو والی سچویشن میں لگا ہوا تھا وہ ہی دیکھ رہے تھے یاور لوگوں کو تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا تھا رشتے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آج ذریع کا موڈ بہت چینج تھا ایک تو دو دن پہلے آنے والے خواب کی وجہ سے اور اب ہنان سے کتراتی تھی دوسرا اسے یہ بھی ڈڑتا کہ اس کے ساتھ رہتے وہ اس سے محبت نہ کر بیٹھے تو کیا کہا پھر ریموٹ اٹھاتے ایک نظر ذریع پر ڈالی کچھ نہیں ابھی تو امہ نے کہا کہ سوچ کے ہی بتائیں گے ہم تمہیں کیسا لگتا ہے یاور اب ہنان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کیا مطلب آپ کا اچھا انسان ہے اچھا کماتا ہے چھوٹی فیملی ہے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے میں بھی اچھا ہوں اچھا کماتا ہوں اور اس سے بھی چھوٹی فیملی ہے میری تو پھر میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا اس کا لہجہ ایک دم سے سپارٹ ہوا تھا جیسے آپ کے بارے میں اس لئے نہیں سوچا کہ روشنہ آپ کے بارے میں سوچتی ہے مسکرہ کے تحمل سے اسے جواب دیا تھا ذریع میں مائ فٹ روشنہ سوچتی ہے میں تو نہیں سوچتا وہ ہلکا سا چلایا تھا وہ دونوں عبادت کے مطابق کھڑے ہو چکے تھے وہ ہمیشہ لڑتے لڑتے آمنے سامنے ہو جاتے تھے آپ بھی سوچتے ہیں ہنان صاحب اگر نہ سوچتے تو اس دن اتنی ٹینشن نہ ہوتی آپ کو مامی کے نراز ہونے کی اتنا دکھ نہ ہوتا ہے روشنہ کو ان کی شکوہ بھری آنکھوں کو دیکھنے کا اگر آپ نہ سوچتے تو ان کو منانے کے لئے ان کے گھر بھی نہ جاتے یہ سب آپ نے اس لئے کیا کہ آپ کا روشنہ سے محبت کرتے ہیں شادت کی مولی اس کے سینے پر لگاتے اگر اب نہ سوچتا ہوں اس کی کلائی کو دبوشتے اسے خود سے قریب کیا تھا چھوڑے میرا بازو اسے پیچھے کرتے اپنی کلائی کو چھڑوانا چاہتا چلو چھوڑ دیا اس نے اس کا بازو چھوڑتے ایک مسکرہات اس کی طرف اچھا لی تھی دیکھتے ہیں کس کی شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے عید کے بعد بس عید تک تم سکون سے گزار لو اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گے کون صحیح ہے اور کون غلط صحیح تو میں ہوں اور میں جانتی ہوں کون اچھا میرے لیے اور کون بڑا دیکھتا ہوں کتنا چلتا ہے تمہارا دماغ جس میں بس بوسہ بڑا ہے سمجھی نہیں آتی پاگل لڑکی کو ہون وہ اسے ہاتھ سے ہلکا سا دھکا دیتے تن من کرتا اوپر شلا گیا اور ذرویش اس کی ایسی حالت کو دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ ہنان واقعی سے محبت کرتا ہے دل میں سکون بھی اتراتا لیکن خدشہ بھی کہ اگر خواف سچ ہو گیا تو یہ سارے پردے اتار دیں ذرویش ہنان کے پاس کھڑی تھی یہ قریب تھی اور اس سے پہلے صفائیاں تو لازمی ہوتی ہیں ہر گھر میں صرف پانچ روزے رہ گئے تھے بس صرف یہ کنٹنسی اس کی طرف دیکھتے اس میں آگے پیچھے بھی نگاہیں دنائیں تھی کہ کوئی نیچے رکھنے والی چیز مل جائے جس پر چڑھ کے وہ اتار سکے کیوں کہ پردے کافی اونچے تھے البتہ دروازے کے تو وہ اتار چکا تھا سارے کمروں کے اتارنے کے بعد وہ انہیں لانڈری میں دے کے آیا تھا اس کے جانے کے بعد ذرویش نے دو کمروں کی صفائی کی تھی اما بھی ساتھ تھوڑی ہیلپ کرواتی رہی تھی زہر کے نماز کے بعد وہ پھر سے ہنان کو لے آئی تھی اور یہ ساری چیزیں جو پردے دونے کے لیے اس نے آگے پیچھے کی تھی خود ہی بمشکل پر اپنی جگہ پر سیٹ کروائے بائی دوئے کیا مجھے اس کام کی تنقا ملے کہ ہنان اس دن کے بعد ذرویش سے بہت اچھے سے بات کرتا تھا اور ذریعی بھی کوشش کرتی تھی کہ لڑائی نہ ہو جی دلگل آپ کو اس کا معافضہ ملے گا بیٹ کورٹ ٹھیک کرتے اس نے اسے کہا تھا اور وہ معافضہ کیا ہوگا ہنان نے آئی بروچ کھائے تھے عید بے آپ کو سب کچھ بنا بنایا مل جائے گا مسکراہت چھپاتے اس نے اس کے ریکشن کو دیکھنے سے گریز کیا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور تپا ہوگا اوہ یہ معافضہ کیا بات ہے میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور باسید کے لیے کھانا وہ تو میں باہر سے بھی کھالوں گا وہ بقاعدہ لڑائی کے مور میں آیا تھا ٹھیک ہے کھالی جیگا وہ آرام سے کہتے ہیں اپنے کام میں مشبول رہی تھی ہنان تلملا کے رہ گیا تھا مطلب پرست لڑکی ہنان ساری سیشنگ کروا کے جب ہنان وہاں سے جانے لگا تو زری نے اسے روک لیا تھا آج پہلی دفعہ اس نے ہنان کے نام کے ساتھ صاحب نہیں لگایا تھا جو کہ اسے اچھا لگا تھا شکریہ آپ کا بہت بہت آپ نے اتنی مدد کی وہ اس کے مشکور تھی واقعی اس نے کافی ہیلپ کر آئی تھی کوئی بات نہیں کوئی اور کام ہو تو اس ناچہ اس کو حکم دیجئے گا بندہ حاضر ہوگا سینے پہ ہاتھ رکھتے وہ ذرا سا جھکا تھا ہاں 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 زری اس کے انداز پر کھل کلا کیا ہی تھی بہت پیارا ہتھی ہو یاور کی جگہ مجھے سلیکٹ کرو گی تو تمام عمر ہستے ہوئے گزرے گی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو اس کا دل دھڑکا آ گیا تھا جائے اس سے پہلے کے اور کچھ کہتا زری نے رکھ بدلتے سے جانے کا کہہ دیا ہنان بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا وہ جانتا تھا کہ زری کے دل میں اس کی پیار کی کمپل پھوڑ پڑی ہے بس اس کا مضبوط ہونا باقی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جو پول عجب الزری کے دل میں کھلا رہا تھا اس پول کے کاتے اس کے دل پہ چبنے تھے کپڑے سل گئے میرے ہنان ٹیلر کے پاس کھڑا تھا اپنے کپڑے لینے آیا تھا جی صاحب نکال کے دیتا ہوں آپ بیٹھیں اور کاکے وہ ساری علاقے سامنے پڑے چولز میں آ کے بیٹھ گیا تو ٹیلر نے اپنے ہیلپر کو آواز دی تھی چند منٹو بعد اس کے کپڑے لے آیا تھا پیسے دے کے اس نے اپنے کپڑے کاؤنٹر سے اٹھائے تھے جو ہی وہ مڑا ایک پل کے لیے ٹھٹک سیاہ رک گیا یاور بڑھ بڑھاتے اس کے تھیلے کے پاس آیا جس کے اوپر یاور لکھا ہوا تھا یہ صدیقی صاحب کے بیٹے ہیں اس نے ٹیلر سے پوچھا جی صاحب اچھا ٹھیک ہے چلتا ہوں وہ دور کھول کے باہر نکل آیا تھا لیکن پھر وہ دوبارہ سے واپس گیا تھا لیکن ان کے گھر تو کوئی لڑکی نہیں ہے اس ایج کی اس پیکٹ کے اوپر سائز وغیرہ سب لکھا ہوا تھا اور جو سائز تھا وہ ذرویش کا بھی نہیں لگ رہا تھا جاتے ہی اس نے دوبارہ سوال کیا تھا بتا نہیں شاید ان کی مگیتر کے ہوتے سی نکالتے وہ ہنسا تھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ کریتنے کے بجائے وہ نکل آیا تھا ذرویش صرف میری ہے اچھا ٹھیک ہے وہ سکینی کے پریش